ایک وقت آیا پھر امامِ علی مقام علیہ السلام اپنے خیمہِ اتحرمِ تشریف ورماں ہیں حضرتِ سیدنا علی اکبر علیہ السلام شبیحِ پیغمبر شبیحِ مصطفیٰ حضرتِ علی اکبر علیہ السلام خیمہِ امامِ حسین میں تشریف لے کے آئے ہیں اب جب آئے نا علی اکبر علی اکبر نے عرض کی بابا بابا سب کو اجازت ہے علی اکبر کو اجازت نہیں بابا آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں روخِ حسین علی اکبر کی طرف نظرِ حسین علی اکبر کے چہرے کی طرف ایک لمحے کے لیے مثال بنتی نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا توہین ہے جو جو اولاد والا ایک لمحے کے لیے اپنے جوان بیٹے کا تصور کیجئے اور تصور کیجئے وہ یہ کہے کہ میں فلسطین میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں میں کشمیر میں شہید ہونے کے لیے جانا چاہتا ہوں ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا گدرے گی یہ علی اکبر ہے یہ میرا اور تیرا بیٹا نہیں ہے یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے یہ علی مرتضا کی نشانی ہے یہ امام حسن کا وارث ہے یہ حضرت امام حسین کا جانشین ہے بابا بابا مجھے اجازت دیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں امام حسین نے چہرے کی طرف دیکھا بطیجے شہید ہو گئے ہیں علی اکبر سامنے کھڑا ہے کہا علی اکبر ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت تو لینا کہا بابا میں اجازت دیں علی اکبر خیمہ حسین سے نکلے حضرت لیلہ پاک جو آپ کی والدہ محترمہ تھی حضرت لیلہ پاک کی بارگاہ میں آزر ہوئے السلام علیہ کا یا امام اے میری ماں آپ پر سلام ہو علیہ کا سلام یا علی اکبر علی اکبر آپ پر بھی سلام امام میں امام علی مقامی امام حسین کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دیں فرمایا علی اکبر اس ماں سے اجازت لے جس نے تجھے لوریاں دے کے پالا ہے علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے اس ماں سے اجازت لے جس نے تمہیں لوریاں دے کے پالا ہے اممہ کو فرمایا اممہ زینب بی بی زینب کی بارگاہ میں علی اکبر اٹھے اٹھ کی سیدہ زینب کے خیمے میں آئے اور آ کے سلام پیش کیا پھپی ماں سلام ہو آپ پر والے کا سلام یا علی اکبر علی اکبر کدھر ارز کی اممہ پھپی ماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں فرمایا علی اکبر فرمایا علی اکبر سوال سوچ کے کرنا پھپی پردیس میں ہے علی اکبر سوال سوچ کے کرنا دیکھ لے نا پھپی تیری پردیس میں ہے پھپی ماں سوال مشکل نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کیا پھپی ماں زینب آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی زہرہ کا مقام زیادہ سیدہ زینب پاک نے فرمایا کہ اے بیٹے علی اکبر یہ کیسا سوال ہے میں تو تیری دادی زہرہ کی کنیز ہوں غلام ہوں نوپر ہوں خادم ہوں تیری دادی کا تو بڑا مقام ہے میں تو صرف غلام ہوں کنیز ہوں ارز کی پھپی ماں پھر کیوں نہ تو اپنا بیٹا پھپی ماں اپنا بیٹا دادی زہرہ کے بیٹے پہ قربان کر دے پھپی ماں اپنے بیٹے علی اکبر کو اور زہرہ کے بیٹے حسین پہ قربان کر دے سیدہ زہرہ نے سر قریب کیا علی اکبر کی پیشانی کو بوسا دیا علی اکبر کا ہاتھ تھاما لیلہ کے خیمے میں آئی ام لیلہ سے فرمایا کہ اے بہن لیلہ علی اکبر کو تیار کرتے ہیں علی اکبر کا جوڑا نکالا گیا علی اکبر تیار کیا گیا زرہ آئی زین آئی سر پہ کھول آیا اور تلوار دی دیکھا علی اکبر علیہ السلام کی ذات اکدس اس حسن کے ساتھ تشریف فرمائے علی اکبر کا ہاتھ پکڑا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالی نے امام وقت کی بارگاہ میں آزر ہوئے خیمہ حسین پر علی اکبر تشریف لے کے آئے سیدہ زینب ہیں ام لیلہ ہیں فرمایا امام ہم اپنے بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قرمانی قبول فرمائیے علی اکبر ہے حسین کے ساتھ حسین کے سامنے اس حسین کے سامنے جس حسین کو کبھی نانا کی زیارت کی پیاس لگتی علی اکبر کو آواز دیتے اور زیارت کر کے نانا کی محبت اور پیاس جو تھی بجا لیتے جب نانا مصطفیٰ کی یاد آتی علی اکبر کا چہرہ دیکھتے سکون مل جاتا آج وہ تصویر مصطفیٰ کی آنکھوں سے حجل ہو رہی ہے پتہ نہیں کس ہنسلے کے ساتھ حسین بادشاہ نے علی اکبر علیہ السلام کی ذات EV اس کو زلجناہ پہ سوار کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام تو اسلام کی ذات ذلجناہ پہ تشریف فرما ہوئے علی اکبر علیہ السلام جب زلجناہ پہ آئے نا اللہ اکبر کیسا کیسا حسن ہوگا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا علی اکبر زلجناہ کو ایڈی لگائی زلزلہ چلنا شروع ہوا تھوڑے تھوڑے قدم چلے نا علی اکبر نے علی اکبر چند قدم چلنے کے بعد محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے علی اکبر پھر رکھے پیچھے دیکھا تو امام حسین تشریف فرما امام حسین آ رہے ہیں عرض کی بابا وجہ کیا ہوئی ابھی تو اجازت لی ہے آپ پھر میرے پیچھے آ رہے ہیں فرمایا علی اکبر تیرا بھی کوئی علی اکبر ہوتا پھر تجھ سے پوچھتا کہ مقتل کی طرف بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے علی اکبر کاش تیرا بھی کوئی علی اکبر ہوتا علی اکبر ہوتا علی اکبر نے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھی پھر زلزلہ پہ تشریف فرما ہوئی علی اکبر ام میدان میں آئے راوی لکھتا ہے حمید ابن مسلم نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ کوفیوں نے دیکھا ایک مرتبہ ابن الجوشن نے کہا جب شکل دیکھینا علی اکبر کی تو پگل گیا دل نرم ہوا کہا اے نوجوان آلے والے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے امان دے دوں جا میں تمہیں معاف کرتا ہوں کسی بھی سرحد کی طرف روح کر رہا اور نکل جا کیونکہ میری جوان تو زیبا نہیں کہ تجھ جیسے جوان کو قتل کروں علی اکبر علیہ السلام علی کا علی بیٹا حسین کا حسین بیٹا فرمایہ لغام دے اپنی زبان کو کیا سمجھتا ہے حسین کا شیر ہوں علی کا بیٹا ہوں محمد کا نواسہ ہوں کیا کہتا ہے محمد کے نواسے کو چھوڑ کے جلا جاؤں صرف اس وجہ سے کہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہوں خبردار زبان اپنا کوئی لائین بھیج پھر تمہیں بتاؤں میں ہوں کون اور پھر ابن سعاد نے حکم دیا پانچ افراد حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ادھر علی اکبر ہیں ادھر پانچ لائین ہیں علی اکبر علیہ السلام کی طلبات نکلی اور اس طرح نکلی کہ پانچوں کے سر تن سے جدا ہوئے واسے جہنم ہوئے پھر دس افراد آئے پھر بیس افراد آئے حتیٰ کہ ایک سو افراد آئے علی اکبر علیہ السلام گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں ادھر ٹیلے پہ کھڑے حسین علیہ السلام اپنے شہزادے کی جنگ کا نظارہ کر رہے ہیں ادھر علی اکبر علیہ السلام کاٹ رہے ہیں زبا کر رہے ہیں ادھر حسین زیارت کر رہے ہیں کیسا عجیب انظر ہوگا کے لیے کچھ کھونٹ آبے کوسر کے مل جائیں تو بتا دوں ہاشمی ہون کہتے کسے ہیں بشری تقاضے تھے حسین بادشاہ نے نانے کی سنت کو پورا کیا اپنے حسین کے موں کو کھولا اپنی زبان ادھر علی اکبر کے موں میں دی دی اور فرمایا علی اکبر اس وقت تو حسین کے پاس یہی ہے قبول فرمالے علی اکبر پھر زین پر آئے پھر علی اکبر واپس پلٹے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اب جب علی اکبر واپس پلٹے تو خیموں کی طرف نہ آئے راوی کہتا ہے علی اکبر کے ساتھ بھی وہی ہوا جو غازی کے ساتھ ہوا تھا مل کے تیروں کی بچھاڑ ہوئی حضرت علی اکبر علیہ السلام زین سے زمین پر آئے سینے پر شمر آیا شمر نے آکے سینے پر ایسی برچی ماری کہ برچی علی اکبر علیہ السلام کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی حضرت علی اکبر علیہ السلام تڑپ گئے ایک مرتبہ آواز دی عدرکنی بابا عدرکنی آئی امام عدرکنی بابا عبد عدرکنی آئی امام حضرت امام علی بقام علیہ السلام نے ٹوٹتے ہوئے ہنسلے کے ساتھ زلجناب پر تشریف رکھی اور میدانِ کربلا میں آئے دیکھا علی اکبر ہے جسم پر تیروں کی بچھاڑ ہے بالے لگے ہوئے ہیں برچی لگی ہوئی ہیں اور ایک ہاتھ علی اکبر علیہ السلام کا سینے پر ہے برچی کا وار ہے برچی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے برچی سینے کے اندر پیوست ہے ہاتھ سینے پر ہے امام علی مقام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے آگے دیکھا وہ علی اکبر علیہ السلام کا سینہ جسم پر تیروں سے چلنی ہے ہاتھ سینے پر ہے امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا اکبر سینے سے ہاتھ ہٹھا عرض کی بابا سینے سے ہاتھ نہیں اٹھا سینے سے ہاتھ نہیں اٹھا کہا علی اکبر بجا گیا فرمایا امام آپ دیکھ نہیں سکیں گے فرمایا علی اکبر ہاتھ ہٹا عرض کی بابا آپ دیکھ نہیں سکیں گے نہ جانے کون سا زخم تھا جو حسین نہیں دے سکتے علی اکبر کہہ رہا ہے حسین بابا آپ نہیں دیکھ سکے حالانکہ علی اکبر جانتے ہیں یہ حسین ہے یہ سب دیکھ سکتا ہے پھر بجا کیا ہے بابا زخم نہیں دیکھ سکیں گے فرمایا علی اکبر امام ہوں حسین علی کا بیٹی اپنا ہاتھ اٹھا علی اکبر نے سینے سے ہاتھ اٹھا دیکھا دستی یہ برچی ہے دستی ٹوٹی ہوئی اور جو برچی ہے سینے میں پیوست ہے فرمایہ علی اکبر اس برچی کو نکالتے ہیں بابا مشکل ہے برچی پسلیوں میں پھنسی ہوئی فرمایہ بابا علی اکبر حمد کرنی ہے ساتھ دینا ہے برچی نکال لی ہے علی اکبر علی اسلام نے عرض کی بابا حمد سبر ہے آپ حکم فرمائے حضرت امام علی مقام علی اسلام نے ایک لمحے کے لیے برچی کو ہاک ڈالا برچی کو گھمایا برچی پسلیوں میں پھنسی ہے فرمایہ علی اکبر حمد کرو گے بابا حمد کروں گا امام علی مقام علی اسلام نے برچی باہر نکال لی ہے برچی کے ساتھ جگر پڑھ کے باہر آگا ابابا علی مقام علی اسلام برچی جگر باہر ایک لبے کے لیے علی اکبر کے چہرے پہ مسکرات بابا میں ٹھیک ہوں بابا پریشان نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں بابا پریشان نہیں ہونا میں ٹھیک ہوں فرمایہ علی اکبر حمد کرنی ہے آخری سلام کرنا ہے ماں کو اپنی ماں لیلہ کو اور زینب کو آخری سلام کرنا ہے بابا میں حمد کروں گا امام علی مقام علی اسلام نے حضرت علی اکبر علی اسلام لاشائے مبارکہ علی اکبر کا جسم ادھر اٹھایا یوں اٹھایا ہے جیسے کوئی بے جان چیز ہوتی ہے اور کندے پہ لٹکائی جاتی ہے لاشائے علی اکبر ہے چند سانسیں باقی ہیں سینے میں برشی ہے جس ہمبر تیر ہیں باپ حسین ہے مسلم ابن حمید نے لکھا ہے جب مولا کربلا میں آئے تھے تو سر کی اور داڑی کے چند وال سفید تھے لیکن جب لاشائے علی اکبر اٹھایا تو حسین کا آدھا سر اور آردی داڑی سفید ہو گئی علی اکبر کا لاشا کندے پر حسین کے فرمایا علی اکبر حمد لبائک بابا فرمایا علی اکبر حمد بابا میں لبائک علی اکبر کا جسم اثر حسین کے کندے پہ حسین بادشاہ نے امی لیلہ سیدہ زیند کی خیمے کی طرف چلنا شروع کیا آواز دی علی اکبر لبائک بابا آواز دے رہے ہیں امام علی اکبر کو علی اکبر بار بار لبائک بابا لبائک بابا لبائک ہو رہی ہے ایک لمحہ ایسا آیا حسین نے آواز دی علی اکبر فرمایا علی اکبر حسین کا آوازہ ہے وہ حسین اگر پتھر کو آواز دے تو پتھر بولیں شجر کو آواز دیں تو شجر بولیں جھولے میں اگر حرن کو آواز دیں تو حرن حاضر ہو جائے اگر فرشتوں کو آواز دیں تو فرشتیں حاضر ہو جائیں علی اکبر آواز نہ آئی علی اکبر کی حسین سمجھ کے امیدیں ٹوٹ گئی ہیں لیلہ کی قربانی قبول ہو گئی زینب کی قربانی قبول ہو گئی علی اکبر کا لا شایتہ رہے اور اٹھا کے خیمہ سیدہ زینب میں رکھا زینب صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت امی لیلہ سیدہ رباب سیدہ امی فروا اور سیدہ شہربانوں نے لا شایتہ دیکھا یقیناً یقیناً دل دہل گئے ہوں گے دوستان محترم علی اکبر علیہ السلام حضرت امام علی مقام علیہ السلام پر قربان ہوئے